مثل ما ينفقون فی هذه الحياة الدنیا مثال اس چیز کی جو وہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں کا مثل ریحن اس کی مثال ہوا کی طرح ہے ریح ہوا کو کہتے ہیں اور خصوصاً عذاب کے لیے جو ہوا آتی ہے اس ریح کہا جاتا ہے جبکہ اس کی جمع ریاح خوشخبری لیے ہوئے آتی بارش برسانے والی ہوایں تو وہ لوگ جو اس دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں دنیا کی خاطر کرتے رہتے ہیں خواہ وہ شیخی بگارنے کو فقر جتانے کو یا دنیا کے دکھاوے کو تو ان کی مثال کیسی ہے فیہا سرن جس میں سخت تھندک یا ٹھر ہے سر جو ہے ٹھر کو کہتے ہیں ٹھٹھر نہیں جو ہوتی چل اور ابن عباس کی روایت میں سخت گرم ہوا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لو جس کو کہتے ہیں ہلاکت خیز لو ایسی ہوا جس میں یا تو سخت سردی ہے یا پھر سخت گرم ہے اصابت جو پہنچے حرث قوم ایک قوم کی کھیتی کو ظلم ہو انفسہ ہم جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا فَأَحْلَقَتْو تو وہ ہلاک کر دے اس کو اور یہ تو آج کل آپ کے عام مشاہدے میں ہے کہ جب تیز گرم ہوا چلتی تو کیا ہوتا ہے ساری گھاس جل جاتی ہے اور جب سخت سردی آتی ہے تو بھی کیا ہوتا ہے گھاس جل جاتی ہے تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آج صرف نمائشی کاموں میں مال خرچ کر رہے ہیں دین کی حقیقی خدمت کی بجائے صرف نمائشی نمائشی نیکیوں میں یا پھر اپنی خود نمائی میں تو قیامت کے دن ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے کسی کام نہ آئے گا دکھاوے کا مال ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا جب قیامت کی آندھی چلے گی سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا سب تباہ ہو جائے گا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ ان کے ساری محنت مال اولاد برباد کر دے وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان دونوں آیتوں کا لنک کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو بھول کر مال اولاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں قیامت کے دن اس مال اور اولاد میں جو کچھ انہوں نے انویسٹ کیا اس کا کوئی نتیجہ اور صلح نہ پائیں گے اپنے سامنے سورة الفرقان آیت 23 میں آتا ہے وَقَدِمْنَا عِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا ہم کیا کریں گے ان کے سارے عامال کو جو بھی انہوں نے کچھ کیا اسے اڑتے غبار کی طرح بنا دیں گے حَبَاءً مَنْثُورًا مثلاً یہ کیسے ہوتا ہے اڑتا غبار یا اڑتی راہ کیسے ہوتی ہے مثلاً آپ نے کبھی کاغذ جلائیں کاغذ جلانے کے بعد پیچھے کیا بچتا ہے راک وہ ہلکی ہو جاتی ہے نا راک جلنے کے بعد اتنے میں اگر تیز ہوا چل پڑے تو پھر کیا ہوتا ہے کیسے اڑتے کو منظر یاد کریں اگر آپ گھر کے کسی حصے میں جلا رہے ہیں یعنی کسی کونے میں یا کہیں بھی تو اگر آپ ان کے پیچھے بھاگیں پکڑیں ان کو اگر آپ کسی اڑتے کاغذ کو یوں کر کے بھی پکڑیں گے دو ہاتھوں کے بیچ میں بھی تو کیا ہوگا ہاتھ میں کیا آئے گا کچھ بھی نہیں سب ختم آج بڑے بڑے نمائشی کام جو دنیا میں بڑی رونک دکھاتے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں بڑی بڑی ڈگریان بڑے بڑے نام شہرت ہر چیز جس پر انسان مال اپنا کھپائے اپنا وقت لگائے اپنی اولاد کو اس کام میں اس مشن میں جھونکے خدا رسول اور آخرت کو بھول کر قیامت کے دن یہ سارا کچھ ایسے ہوگا کہ جو ہاتھ نہ آنے والا غبار کچھ بھی انسان نہیں پکڑ سکے گا کسی بھی چیز کا کوئی عجر اس کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے آخرت کو بھول کر صرف دنیا کے پیچھے سب کچھ کیا صرف دنیا بنانے کے لیے سب کچھ کیا اور آج آپ دیکھیں کہ جن کے پاس ایمان نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو آخرت کا پتہ ہی نہیں لیکن جن کو آخرت کا یقین بھی ہے وہ بھی کیا کر رہے ہیں وہ بھی اپنے اس کام میں کتنے کمیٹڈ اور سچے ہیں جو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ذمہ داری اور ویسے بھی اللہ تعالی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف قبول کرتا ہے تقویٰ والوں کے عمل تقویٰ کے ساتھ انسان جو خرچ کرتا ہے جو بھی دنیا میں محنت کرتا ہے انسانیت کی بھلائی کے کام کرتا ہے وہ سب قبول ہوتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خواہ انسانیت کے بھلائی کے کام ہوں یا کوئی بظاہر نیکی کے کام ہوں جب تک ان کے پیچھے نیت درست نہیں جذبہ درست نہیں صرف نمائشی کام ہے آخرت میں وہ کچھ بھی فائدہ دینے والے نہیں ہیں کچھ بھی کام آنے والے نہیں اور اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں نا انسان کا مال اور اولاد جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں دین کے کام میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں کیسے بھلا یعنی زندگی کے کسی حصے میں بھی اگر آپ اللہ کے دین کے لئے کچھ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں دین کی ترقی کے لئے تو دو چیزیں سامنے آئیں گی ایک بزنس کہ میرے بزنس کا کیا ہوگا ابھی تو مجھے اس میں اور انویسٹ کرنا تاکہ وہ اور فلرش کرے ابھی اتنی گنجائش نہیں کہ میں اللہ کے دین کے لئے بھی کچھ خرچ کروں یا پھر ابھی تو میرے بچوں کو پڑھنا ہے ابھی ان کی شادیاں ہیں ابھی ان کو بھی تو سپورٹ کرنا نا ابھی ان کے پاس گھر نہیں ہے ان کا گھر بھی بنا کے دینا ہم نے ابھی یہ بھی کرنا بھی یہ بھی کرنا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کوئی وقت آتا ہے کہ ہم اپنے آخرت کے لئے بھی کچھ کہیں کہ بس بہت ہو گیا تمہارے لئے اب ہمیں بھی کچھ بنانے دو اپنی آخرت میں نہیں تو یہ مال اور اولاد دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اول تو اللہ کے راستے میں کچھ کرنے نہیں دیتے اور دوسرا یہ کہ اگر انسان کسی وقت ان کی مصروفیے سے سر اٹھا کے کچھ کرتا بھی ہے تو دین کا چونکہ شعور پورا نہیں ہوتا اس لئے چند ظاہری ظاہری ریچولز اور نمائشی کام کر کے کچھ تھوڑی بہت خانہ پوری کر کے انسان سمجھتا ہے وہ نے بہت کچھ کر لیا ہے اور یہ سوچیں تو صحیح آیات پیچھے کیا آ رہی ہیں آگے کیا آئیں گی اور بیچ میں یہ مال خرچ کرنے کا قصہ کہاں سے آگے کیوں بتائیے کیا لنک بنتا ہے ایسی تھوڑی آ جائے گا قرآن پاک کی کوئی بھی آیت بے موقع تو نہیں آئی بیچ میں کیوں آگئی یہ بات جیسے کہ لن تنالو البرہ حتی تنفقو ممہ تحبون تو یہ ممہ تحبون کی تفصیل ہے یہی چیزیں تو انتہائی محبوب چیزیں ہیں اور یہی چیزیں رکاوٹ ہیں خرچ کرنے میں دین کا کام یدونہ الالخیر کب ہوتا ہے یامرونہ بالمعروف کب ہو سکتا ہے ینہونہ ان المنکر کب ہو سکتا ہے یدونہ الالخیر پہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا کچھ تو خرچ کرنا پڑے گا وقت کو چھوڑنے ٹیلی فون کا بل اگر فون کیا خود گئے کسی کے پاس گاڑی چلانی پڑے گی گیس پہ خرچ آئے گا کم سے کم کسی کو گھر بلا لیا تو کچھ کھلانا پڑ جائے گا ذاتی تعلقات کے لیے بہت شیئر ہیں کھانے کھلانے میں دین کی خاطر نہیں کھلاتے ذاتی جو ہمارے بزنس کے ریلیشنشپ ہیں یا خاندانی ویسے ہیں تو اس میں تو یہ سب چلتا ہے یہ دین کے نام پہ توڑی ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ یدونہ الالخیر کا کام اس میں پیچھے آپ دیکھیں کہ صورت البقرہ میں جہاں آپ کو امت وسط کی بات کی گئی وہاں پہلے ذاتی ٹریننگ ساری دی گئے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہے پرسنل لیول سے شروع کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرا پارہ جب شروع تھا بک ازالے کا جہاں اللہ کو ممتاً وسطاً کی بات ہوئی تھی اس کے بعد پھر کھانے پینے کی بات ہوئی پھر اپنے معاشرے اور اپنے حالات کو درست کرنے کی بات ہوئی نماز روزہ حج کی بات ہوئی بہت سے اور احکامات دیئے گئے وہ ایک طرح سے سلف گرومنگ تھی زیادہ تر مسلمانوں کے اپنے معاشرے کے اندر بہتری لانے کی باتیں تھی حتیٰ کہ مالی معاملات میں کرس کا لین دین رہن سود ربا یہ سب کو بات ہوئی جب سے صورت علی عمران شروع ہوئی ہے پھر اہل کتاب کی براہ راست گفتگو اور وفد نجران سے ڈائلاغ اور وہ سب اور اس کے بعد اب امت مسلمہ کی جو اصل ذمہ داری ہے امتن وسطن کہہ کے جو صورت البقرہ میں بتائی گئی تھی وہ خیرہ امتن کہہ کے یہاں دوبارہ بتائی جا رہی ہے اور اس کے لئے وات اسی مو بھی حبل اللہ کی بات کی جا رہی ہے اور اسی کے لئے پھر یہ مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں جو مال کا خرچ کرنا ہے یہ مقاصد کے لئے خرچ کرنا ہے یعنی ایک خاص کانٹیکس میں خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے ویسی خرچ کرنے کی نہیں ہے کیونکہ اس کام میں کچھ نہ کچھ تو لگے گا وقت بھی لگے گا مال بھی لگے گا اسی لیول پہ قربانی کرنی پڑے گی کہیں تھوڑی دیر بچوں کو دور کرنا پڑے گا کہیں ان کو بہت عالی انواع اقسام کے کھانے بنا کے دینے کے قابل نہیں رہیں گے کبھی ان کو بھوک بھی شاید دیکھنی پڑے کبھی ان کو جسمانی کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑے یہ ساری چیزیں ہوگی کیا ان سارے تجربات سے اہلِ بیعت نہیں گزرے تھے ازواجِ متحرات نہیں گزری تھی کیوں ان کا مقام اتنا بلند بتایا گیا کیونکہ ان کی قربانیاں بڑی تھی آج ہم کیا چاہتے ہیں ہم بھی اسی جنت میں جائیں جہاں صحابہ گئے ہیں لیکن کام ہم وہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا وہ تو بڑے آلہ لوگ تھے ہم تو گنہگار لوگ ہیں تو اگر گنہگار لوگ ہیں تو پھر ان جیسے مقام پہ کیوں دیکھتے ہو وہاں پہنچنے کا کیوں سوچتے ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا کہ ہماری کوئی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے ہم دین میں آتے بھی ہیں تو انفرادی ذمہ داریوں کی حد تک پھر بھی فکر کر لیتے ہیں معاشرے کی جو ذمہ داری ہے یا آس پاس کے لوگوں کی بھلائی کے جو کام ہیں اس کی طرف نہیں سوچتے اور حقیقی بھلائی کے کاموں پہ نہیں سوچتے